میں آج آپ کو راجوک میڈیٹیشن کے بارے میں بات کرنے والا ہوں آخریہ راجوک میڈیٹیشن ہے کیا اور کیا ہم اس میڈیٹیشن دوارہ جیون میں سوک شانتی پریم آنند راکھت کر سکتے ہیں تو ہم اسے کیسے سکھیں اور جیون میں کیسے لے کر آئے تو چلیں ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی جان کری لیتے ہیں کہ ہم اسے کیسے سکھیں کب سکھیں کہاں سکھیں تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا ایک جو میڈیٹیشن ہے یہ ہمارے من کے لیے ہیں ہمارے من کو کنٹرول کرتا ہے سوائم پر نیان ترن کرنا اپنی کرم بریوں کو کنٹرول کرنا سوائم پر راجع کرنا ہی راجوک میڈیٹیشن ہے ایک میڈیٹیشن ہے جو اپنے تن کو سوستہ رکھتا ہے پر راجوک میڈیٹیشن من کے ساتھ تن کو بھی سوستہ رکھتا ہے یعنی کی دبل وینفیت راجوک میڈیٹیشن آج کے آچانک کچھ بھی آنے والی پرستیتی کے لیے سیکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ انسان چھوٹی چھوٹی پرستیوں سے اتنا گھرا جاتا ہے نیراش ہوتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے وہ ہر جگہ خوشی شانتی کھوچتا رہتا ہے اس لئے اسے سیکھیں گے تو آپ سوئی کو جانیں گے آج تک ہم دنیا کو کھوچتے رہیں دنیا کی ہم کو ساری جان کر ہے اور خود کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتان ہے تو اس راجوک میڈیٹیشن سے ہم خود کی پہچان پرابطہ کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کہاں سے آئے کیوں آئے کس لئے آئے ہمارا جیون کا لکشے کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہے ہم کسی ویدی سے کرنا چاہے صحیح اور غلط کیا ہے جیون جینے کی اندر جگت کی یاترہ ہی راجوک میڈیٹیشن ہے راجوک میڈیٹیشن ایک ایسا راجوک ہے جو آپ اسے چلتے پھرتے کام کاج کرتے کھاتے پیتے بیٹتے کئی پر بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی مدرہ یا آسن لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی بھی عمروالے سے کر سکتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں چار اور کا واتاورن کے ساہیں ہر ہو چکا ہے ہر جگر نکار نکمک ہمارا کھان پان ہمارا بیٹ چال ہمارا بول چال باتیں کرنا ہر چیز میں نگویٹی ہے سما چکی ہے اس نگویٹی سے نکلنا اور پوجویٹی کے طرف بڑھنا راجوک میڈیٹیشن ہے تو چلیے آج ہم سنکل پہ کرتے ہیں کہ ہم خوشی خوشی اپنا جیون ہو کر جیئے اپنے نزدی کی شہر میں راجوک میڈیٹیشن کا کھول کریں سات دین اور اپنا جیون سوٹمائے شانتیمائے آنندہ پروک جیئے تھانک یو نمستے عمشت